بچے کی پدائش کے بعد سب سے پہلا کوسٹن جو ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے بچے کا سر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے بچے کا سر کس طرح سے بنانا ہے آپ نے سب لوگ ڈیفرنٹ آئیڈی آز دیتے ہیں اور میں نے بھی اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں سر بنانے کا طریقہ لیکن آج سب سے آسان سب سے بیسٹ اور جو سارے طریقوں کا جو جسٹ ہے جو نچوڑ ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ بچے کا سر کس طرح سے بنانا ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے کا بھی سر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ایک ہی بس جو ہے وہ ایک دو ٹپس ہیں جن کے اوپر میں نے عمل کیا تھا اور اس کا ہیڈ شیپ اچھا بن گیا تھا اور اسی طرح سے میں اپنے سیکنڈ ویبی کا بھی جو ہے بنا رہی ہوں بہت آسان اور بہت یوسفل ٹپس ہیں جو آج میں آپ کو بتانے والے ہوں اللہ پاک کی بہت خوبصورت کریشنز ہوتے ہیں بچے ان کا ہیڈ شیپ ان کے نقش ان کا باڈی ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہے لیکن ہم اس کو کیا کر سک اگر ہم اس کو فریلی چھوڑ دیں گے تو بچے کا سر پیچھے سے انچا رہ جاتا ہے سب سے پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹ جو ہے اس طرح دیکھیں سرفیس اس کی سٹریٹ ہونی چاہیے بیٹ کے اوپر آپ نے کسی قسم کا پیلو جو ہے وہ یوز نہیں کرنا کچھ لوگ جو ہے وہ بی بی پیلوز یوز کرتے ہیں لائک اس طرح کے پیلوز ہوتے ہیں بچوں کے لیے بنے ہوئے لیکن یہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا صرف اور صرف بیٹ کے اوپر سیدھا بی بی کو لٹا کر رکھنا ہے ہارڈ ٹائم اور بیٹ کی جو سرفیس ہے وہ نہ بہت زیادہ ہارڈ ہو نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جیسا کہ ایک نورمل میٹریس ہم یوز کرتے ہیں اچھا ایک سٹولر تھا میرے پاس چھوٹا دوپٹا اس کی اس طرح سے ڈبل سائیڈ گیرہ بنا لینی ہے اس کو بنانے کا میں بھی طریقہ بتاتی ہوں ایک گیرہ ایک سائیڈ پہ دوسری گیرہ دوسرے سائیڈ پہ اور بی بی کو اس طرح اس گیرہ کے اوپر لٹا دینا ہے ایک گیرہ کی سائیڈ جو ہے وہ اس سائی� سرف آ جائے گی اور نیک جو ہے بی بی کی تھوڑی اوپر کو اٹھ جائے گی اس طرح سے سٹریٹ لیٹا رہے گا اور جو پیچھے والا سر ہے وہ بیڈ کی سرفیس کے ساتھ ٹچ کرے گا سو یہ پوسچر ہونا چاہیے جب آپ اپنے بی بی کو ریلیکس کر کے لٹاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی پریٹ ہے پرچ کہتے ہیں اس کو چائے پینے والے کپ کے ساتھ موسٹو ہوتی ہے اس سے سٹریٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ہوسکے سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کرو میں ہے تو گیرہ کے نیچے جو سر ٹچ کر رہا ہے بیڈ کے ساتھ اس سر کے نیچے ہم نے یہ پرچ رکھ دینی ہے اس طرح سے بہت زبردست بہترین طریقہ ہے اور بہت سارے فیملیز میں بہت سارے بچوں کے میں نے ایسے ہی دیکھا ہے ایسے ہی لٹایا جاتا ہے اور اس طرح سے ہیڈ شیپ بہت اچھا بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹ جو ہے سر کے نیچے ہے گرہ جو ہے وہ گردن کے نیچے ہے اور اس طرح بی بی کا پوسچر جو ہے وہ بہت سٹریٹ بلکل چھت کی طرف اس کا جو ن موز اوپر کو پوائنٹ کر رہا ہے نیک اوپر کوٹی ہوئی ہے سر بیڈ کی طرف جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ بی بی کو سلائیں گے تو یہ کمفرٹیبل بھی سوتا ہے سکون سے سو جاتا ہے ڈرتا بھی نہیں ہے بچہ ریپ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے ریپنگ شیٹ میں بچے کو ریپ کر کے سلانا ہے کبھی بھی اس کے بازو ہاتھ پاؤں کھلے نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے بچہ بہت سکون محسوس کرتا ہے اور اوپر ہم اس طرح سے بلینکٹ دے دیں گ اور اس طرح دیکھیں ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت سکون سے سویا رہے گا اور ساتھ اس کا ہیڈ بھی شیپ اپ ہوتا رہے گا کوئی بھی کسی قسم کی بھی محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی آپ نے بجری رمال میں ڈال کے نہیں سٹچ کرنی کوئی ریٹ نہیں رکھنی کوئی اینٹ پتھر کچھ نہیں آپ نے ایسا یوز کرنا صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح سے بچے کو لٹا دینا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹ ہم یوز نہیں کریں گے یہ ہارڈ ہوت ہے ہمارا بچے ڈسٹرب ہوگا بچے کا سر اس کی سکن بہت سوٹ ہوتی تو آپ پلیٹ یوز نہیں بھی کریں تب بھی جو ہے وہ اس طرح رمال کی گرہ بنا کر گردن کے نیچے رکھ دیں اور بیٹ کے اوپر بچے کا سر ٹچ کریں اور اس طرح وہ سٹریٹ لیٹ آ رہے پلیٹ نہ بھی رکھیں ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ رکھ لیں گے تو بیٹر ہے اس سے بہت اچھا جو ہے وہ ہیڈ شپ ہو جاتا ہے سیکنڈ ٹیپ جو ہے اگر آپ مدر فیڈ کروا رہی ہیں تو آپ کیا کریں گ بچے کے ماتے کو اس طرح پیار سے دبایا کریں ایک ہاتھ سر کے نیچے اور ایک سے جو ہے وہ ماتہ اس طرح سے دبانا ہے بچے کا ساست اگر وہ لیٹا ہوا ہے سو رہا ہے تب بھی پیار سے اس کا ماتہ اس کا نوز اس طرح سے لائٹ لائٹ سا دبانا ہے جیسے میں دباری ہوں بلکل بچے کو پتا بھی نہیں چل رہا اور بیبی ایریٹیٹ بھی نہیں ہو رہا اور ماتے کو دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیچھے کی طرف جو ہے وہ فورس لگا کر ماتے کو دبانا ہے سٹریٹ نہیں اس طرح جو ہے وہ نوز اوپر کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور اس سے بچے کی نوز بھی اوپر اوپر اٹھی اٹھی رہتی ہے ہیڈ شیپ اور فور ہیڈ شیپ بھی بہت اچھا بن جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو فور ہیڈ دبا کر بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے اپنے فیس کو پیچھے کی طرف ٹرن کر کے ماتھے کو دبانا ہے تاکہ فیس اوپر کو اٹھے چھت کی طرف بچے کا فیس ہو اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت آسانی ہو جائے گی بہت پیارا ہیڈ شیپ بن جائ یہ فائنل پوسچر ہونا چاہیے آپ کے بیبی کا جب وہ سو رہا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارا پروسیجن کی طرح کرنا ہے بہت آسان ہے اور اسی کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں بیبی سے ریلیٹیڈ اس کے بعد جی آجاتی ہے تھرڈ ٹیپ تھرڈ ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جھلی بنا کر سلائیں اگر آپ کے پاس جھلی سٹینڈ ہے اور تو آپ اس کو سٹینڈ میں سلا سکتے ہیں کچھ لوگ پ بچے کو سلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بچہ پر سکون محسوس کرے گا اس کو لگے گا میں اپنی ماما کی گوج میں سویا ہوا ہوں بہت زیادہ کمفرٹیبل نین ہوگی اور اگر بچے کی نین کمفرٹیبل ہوگی تو اس کی صحت جو ہے وہ آٹومیٹکلی اچھی ہوگی یہاں پر بھی آپ نے وہ گیرا اس طرح سے گردن کے نیچے اور پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے پلیٹ رکھ کے اور جھلی سٹینڈ میں بچے کو آرام سے سلا دینا ہے پوسچر یہی ہوگا جیسے ہم نے بیڈ پ ہے لیکن جب بچے کا اپنا وزن پڑتا ہے جھلی میں نیچے کی طرف تو اس سے بھی ہیڈ شیپ جو ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ نیند بھی اچھی ہوتی ہے بچہ ریلیکس بھی سوتا ہے اور زیادہ ٹائم کیلئے سو جاتا ہے ہوتھ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بی بی کوٹ ہے تو آپ اس کو بھی ایزا گیجٹ یوز کر سکتے ہیں سر بنانے کے لیے یہ جو بی بی کوٹ ہے اس کو آپ کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی شادی پر کسی ایوینٹ پر جانا ہے تو تھوڑے سا اس کو بھی جو ہے وہ بچے کو یوز کرنے کی عادت ہونی چاہیے اس میں بھی آپ بچے کو اس طرح لٹا کر سونگ کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کی سرفیس ہے بی بی کوٹ کی یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے لائک اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر اگر بی بی لیٹا ہوگا تو یہ ہارڈ بورڈ کی طرح تھوڑی ہارڈ ہے تو اس کے نیچے آپ کچھ نہ بچائیں تھوڑے در کے لیے بچے کو گھنٹا دیر گھنٹے کے لیے جیسے جیسے وہ کھیلتا رہے گا تو یہاں پر لٹا دیا کریں اس سے بھی جو ہے وہ ہیڈ شیپ بی بی کا اچھا بن جاتا ہے اور دوسرا بی بی آرام سے سونگ لے کر جو ہے وہ خوش بھی رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ہیڈ ش چیزیں نہیں خریدنی کوئی خاص ٹول نہیں لے کر آنے سر بنانے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی بس بچے کو اس طرح سے سیدھا لٹا دینا ہے اگر بی 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 میں ہے تو بھی نیچے گیرہ والا رمال رکھ کر اور پٹش رکھ دینی ہے اگر آپ کا بی بی جھلی سٹینڈ میں سویا ہے تب بھی آپ یہ پروسیجر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بی 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 کوٹ میں لیٹا ہے تب بھی جو ہے وہ اس کا ہیڈ شیپ آٹومیٹکلی بن جا گا سر بنانا کوئی اس میں اتنا خاص عمل دکھل نہیں ہے کہ ہم بنا رہے ہیں بیسکلی ہم نے سر کو سیدھا رکھنا ہے جہاں بھی اب یہ بی 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 بیڈ میں میرا بی بی سو رہا ہے سر کو سیدھا رکھنا ہے نہانے کے بعد جب بچہ آتا ہے روم میں تو اس کا ماتھا اور سر بہت سوکٹ ہوا ہوا تو اس ٹائم تو یہ آپ نے سر اور ماتھا تب بھی دبانا ہے نیکسٹ جو لاسٹ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بی بی کو مساج دینا ہے ریگلر اور مساج جتے دیتے ہیں آپ نے اس کو الٹا لٹا کر ٹمی ٹائم دینا ہے ٹمی سے اچھا شیپ اپ ہو جاتا ہے بجائے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہار ٹائم لیٹا رہے سو فرنڈز امید ہے آپ کو میری یہ تھوڑی سی ٹپس اچھی لگی ہوں گی مزید اچھے اچھے ٹپس کے لیے اچھے اچھے ٹرکس کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہاں بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی